نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر ہر یادہ میں خاص بلیٹن بلیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کیتھل سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کرونا کے پندرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں کرونا سنکرمت مہیرہ کی موت ہو گئی ہے زلے میں مرنے والوں کا آکڑا پہنچا تین سو انانچاس تو اس وقت کی بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کیتھل سے سامنے آ رہی ہے کرونا کے پندرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور ایسے میں بڑی بات یہ ہے رہی کہ کرونا سنکرمت مہیرہ کی موت ہو گئی ہے اور ایسے میں اب دیکھا جائے تو موت کے آکڑوں میں بھی لگاتار بڑوتری کہی نہ کہی دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے کئی معاملے جو ہیں موت کے سامنے آتے ہوئے پردیش سے نظر آ رہے ہیں وہی زلے کی بات کی جائے تو زلے میں مرنے والوں کا آکڑا جو ہے ویت تین سو انانچاس پہنچ گیا ہے اپنے آپ میں یہ سنکھیا بڑی ہے اگر ایک زلے کی بات کی جائے کیتھل سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور ابھی کے نئے معاملوں کی بات کی جائے تو کرونا کے لگ بھگ پندرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اپنے آپ میں یہ معاملوں میں بڑوتری دیکھی جا رہی ہے اگر ایک زلے سے کرونا کے پندرہ معاملے نئے سامنے آ رہی ہے اور ایسے میں اگر کھل آکڑا جو پہنچا ہے ایک زلے کا تین سو انانچاس ہے تو اپنے آپ میں یہ بھیوہ سکتی ہے کیونکہ اپنے آپ میں اگر اتنے کم شیطر میں اس طرح کی سنکھیاں بڑھے گی تو پورے پردیش کا آگنا آپ لگا سکتے ہیں کس حساب سے کرونا سنکرمت لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لگاتار کرونا کا پرکوب جاری ہے ایسے میں ایک بڑی خبر اور دکھت خبر یہ بھی رہی کہ کرونا سنکرمت مہیلا کی موت ہو گئی ہے موت کی پشتی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کرونا سے تو اپنے آپ میں یہ گمبھیر ستیبت کی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوسری لہر میں جس طرح کی ستیبتی دیکھی گئی تھی ایک بار پھر سے اسی کی شروعات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں سامدھانی براتنا بہت ضروری ہے تو وہی دوسری بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کرونا کا کہہ رگاتار جو آ رہی ہے پی جو آئی میں بارہ ڈاکٹر کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں مریجوں کی سمپر میں آنے سے ہوا کرونا ویس فوٹ تو اس وقت کی اب بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہی ہے جو روتک سے سامنے آ رہی ہے علاج کرنے والے ڈاکٹر خود بارہ ڈاکٹر جو ہے پی جو آئی میں وہ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں ابھی تک اس سنکرمت سے ڈاکٹر کی سنکھیاں کم تھی لیکن اب جس طرح کے معاملے سامنے آ رہی ہے وہ بہت گمیر ہے چونکہ دوسری لہر میں بھی ڈاکٹروں کی ستی یہی بڑھ رہی تھی اور ایک بار پھر سے جس طرح کی یہ لہر دیکھی جا رہی ہے کہی نہ کہی اس کا اندیشہ ہے یہی تیسری لہر ہے اور ایسے بھی شروعات میں اگر بات کی جائے تو پی جی آئی میں بارہ ڈاکٹر کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں کرونا کا کیا ہے رگاتار جواری ہے باریجوں کے سمپرک میں آنے سے سبھی ڈاکٹروں کو کرونا ہوا ہے باریجوں کا علاج کر رہے تھے کرونا سے سنکرمیت اور ایسے میں ڈاکٹر جو ہے بے حد سافدھانی برتنے کے باوجود بھی بارہ ڈاکٹر کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں آپ نے آپ میں گمبھیر سٹیٹی سواسے بیماغ کے لیے بھی جہاں پر بارہ ڈاکٹر جو ہے کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں اب تک کی جانکاری کے انسار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کرونا سنکرمڈ سے جو مریج تھے ہسپتال میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا جس کے چلتے ہیں مریجوں کے سمپرک میں آنے سے ان ڈاکٹروں کو کرونا ہوا ہے تو اس وقت کی اب بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سواسٹ ویبھاگ میں بھی بارہ ڈاکٹر کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو خبروں میں آگے بڑھیں گے پی جو آئی چڑنیگر میں پچھلے تین دنوں میں اب تک دو سو چو سٹ کرمچاری جو ہے وہ کرونا پوزیٹیف ملے ہیں ان میں سے ایک سو تیس ڈاکٹر ہے اور ایک سو نو سٹاف میں سے نرسنگ سٹاف ہے اور ہیلتھ کیئر ورکر اور انیا کرمچاری شامل ہے شہر میں قریب دو سو انتیس لوگ کرونا پوزیٹیف ملے تھے شہر میں کل ایکٹیو مریجوں کی بات کی جائے تو چھ سو ہے تو ایسے میں آپ ستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح سے سواست ویبھاگ کے کرمچاری خود کرونا پوزیٹیف آ رہی ہے ہیلتھ ورکرز انیا کرمچاری بھی شامل ہے اس میں قریب دو سو انتیس لوگ کرونا پوزیٹیف ملے تھے شہر میں کل ایکٹیو مریجوں کی بات کی جائے تو چھ سو ہے کرونا کے بڑھتے کیسوں کے چلتے پی جی آئی نے تیاریا شروع کر دی ہے اکسیجن بیٹ کی سنکھیا سنتالی سے بڑھا کر سو کر دی گئی ہے جبکہ بینٹی لیٹر کی سنکھیا جو ہے ویب بائیس کر دی گئی ہے حالانکہ یہ سواست ویبھاگ جو ہے سپر ایکٹیو مون میں نظر آ رہا ہے ستیدھی کو دیکھتے ہوئے کافی گمبیر وشہ مان رہا ہے جہاں پر خود سواست ویبھاگ کے کئی کرمچاری جو ہے کرونا پوزیٹیف آئے ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ جو اسپطال میں کرونا سنکرمیت مریج بھرتی تھے ان کے سمپرک میں آنے سے یہ سب ہی کرمچاری جو ہے ویب پوزیٹیف پائے گئے ہیں اگر پچھلے تین دنوں میں اب تک دو سو چو سٹھ کرمچاری جو ہے ویب کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں ان میں سے ایک سو تیس تو ڈاکٹر ہے اپنے آپ میں یہ بڑی بات ہے تو وہی دوسری اور کرونا کے معاملوں میں لگتار بڑوتری ہو رہی ہے جس کے بعد سرکار نے پردیش کے گیارہ زلوں میں کچھ پابندیاں لگا دی ہے رادور میں بھی سرکار کے شام چھ بجے مارکیٹ بند کرنے کے آدھیش چاری کر دیے گئے ہیں جس کے تحت نگر پالی کا کی ٹیم نے مکہ بازار میں نرکشن کیا حالکہ اس دوران اکا دکا دکانوں کو چھوڑ کر بازار میں زیادہ تر دکانیں جو تھی ویب بند ہی ملی لیکن پرشواسن جو ہے سپر ایکٹیب مون میں اب نظر آنے والا جو تصویر ہے وہ دیکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے معاملوں میں ایک بار پھر سے وردی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہی نہ کہی تیسری لہر کا یہ سنکیت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں سرکار نے پردیش کی گیارہ زلوں میں کچھ پابندیاں لگا دی ہے اس کے علاوہ سرکار نے ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے بعد ہی سارجنی ستانوں پر جانے کی انومتی دی ہے اور ایسے میں اب پرشواسن بھی الٹ ہے جہاں پر چیکنگ کر رہا ہے لگا تار رہ دور میں بھی سرکار کے شام چھے بجے مارکٹ بند کرنے کے عادیش جاری کیے گئے ہیں جس کے ارتحت نگر پالکہ کی ٹیم خود مکہ بازاروں میں نرکشر کے لیے پہنچی اور وہاں پہنچ کر جو ستی تھی وہ تھوڑی سی سنتوش جرک پائی گئی کیونکہ اس دوران اکہ دکہ دکانوں کو چھوڑ کر بازار زیادہ تر دکانیں جو تھی وہ بند ہی ملی آج پہلا دن ہے لوگوں کوویڈ نائنٹین کی جو گائیڈ لائن آئی اچھے بجے شاہے دکانیں بند ہو جائیں تو اس کے لیے ہم آئے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا یہاں سے لوگوں کا بہبار ملا ہے لوگوں نے خود دکانیں بند کی ہیں کوئی اککہ دکھا تھی جن کو نہیں معلوم ہوا ان سے ہم نے ریکویسٹ کیے اور انہوں نے جو کوویڈ نائنٹین اور ڈیجاشٹر منیجمنٹ رول ہے اس کے تہے سر ہم کاروائی کریں گے اور جو جرمانہ کا پرودھان ہے وہ سر ہم لیں گے چلیے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دی کسی امنوہر لال نے پردیش کی کسانوں کو سوگات دی ہے جس کے چلتے سولار ووٹر پمپنگ سکیم کے تحت کسانوں کو سولار پمپ ملیں گے وہی سی امنوہر لال نے کہا کہ سرکار اور ارجہ سے چلنے والے پمپ لگا رہی ہے پہلے چرن میں پچاس ہزار پمپ لگیں گے وہی سی امنوہر لال نے کہا کہ ہر شیطر کو پانی دینا سرکار کی پرات مکتہ ہوگی جس کے چلتے سرکار سوکشیہ پیچائی پر زور دے رہی ہے جس سے پاری کی بچت ہوگی وہی سی امنوہر لے یہ بھی کہا کہ سرکار سول پمپ پر تیزی سے کام کر رہی ہے جس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا اور یہ جو سو روجہ کا خیطر جو آج سے سات سال پہلے تک حریانہ میں نا کے برابر تھا کو جانتا تک نہیں تھا لیکن پچھلے سات سال میں ہم نے اس کو خوب بڑھایا ہے خوب آگے کیا ہے اور اسے ایک پنت کئی کارج سے ہو رہے ہیں اس لیے آج جن کسان بھائیوں کو اس کا لاب دیا جا رہا ہے خاص کر کے جو دو سو لوگوں کو سٹیویٹ دیا ہے اور آٹھ سٹ لوگوں کو سیدھا ان کا جو پمپ کا اگھٹن کیا گیا ہے ایسے یہاں بیٹھے ہوئے سبھی لابارتیوں کو سب کسان بھائیوں کو میں بہت ہی بدھائی دیتا ہوں اور بہت ہی شکاملہ دیتا ہوں اور اسی پرکار باقی کسان بھی ان سے جڑ کر کے ان کے سارے کارکم کو دیکھتے وہ آگے بڑھیں ایسے میں آشا کرتا ہوں بھائیوں بینو ہم نے اپنے دیش کو آتم میں روبر کرنا ہے دیش کو کرنا ہے تو پردیش حریانہ کو بھی کرنا ہے اور حریانہ کی آتم میں روبرتا ایک چھتر کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے اس میں سب سے پہلا ہے کہ ہم اپنے کھیتوں میں شچائی کے ویبستہ کیسے سارے کشتر کو شچائی کر سکیں ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہر کھیت کو پانی دینا یہ ہمارا کام ہے جب ہر کھیت کو پانی دینا ہے تو پانی آئے گا کہاں سے جتنا پانی ہے اسی کا بڑھوارہ کرنا پڑے گا اس میں ہم نے بیچار کیا کہ جو کھلی کھیت یعنی کھلی شچائی ہوتی ہے کھیتوں میں اس کی وجہ ہے ہم اس میں سوکشن شچائی کو لے کر کیا ہے اور سوکشن شچائی میں چاہے ڈریپ یریگیشن ہے اور چاہے بڑھوارہ ڈریگیشن ہے اس سے مارے پانی کی وجہت ہوگی اور ایک اکڑ اگر ہم کھلی شچائی کو چھوڑ کر اس پانی کو ہم لگو شچائی اس میں سوکشن شچائی میں یوز کرتے ہیں تو تین اکڑ پانی یعنی اس کا شچائی کے لیے پریاب پہتا ہے اس لیے کم سے کم کھلی شچائی اور اس کے بعد زیادہ زیادہ سوکشن شچائی کریں گے تو ہماری ساری کھیتی کو ہر ایکڑ کو ہم سچائی یوگ بنا سکیں گے جو ہماری پاور اس سمیں اکلقد ہے بجلی اکلقد ہے اس کا اس کی پورتی کرنے کے لیے ہم نے انہے پرکار کے جو سادھن ہے اس کا بھی اکیو کرنا پڑے گا اس کے اندر سوڑ ارجہ یہ سب سے بڑا ایک کائٹم ہے جس میں سے ہم پورے پردیش میں جہاں آوشرت ہم لگا سکتے ہیں تو یہ سوڑ ارجہ سے چلنے والا یہ جو سارا پوچھے سجائی کا کتوں کا اس کو بڑھا رہے ہیں ابھی پچھلے سات سال میں ہم نے پچیززار آٹھ سو سٹانوے سولر پمپ لگائے ہیں آگے ہمارا تیرہزار آٹھ سو سولر پمپ پر اور کام چل رہا ہے تارگیٹ ہمارا پچاسزار سولر پمپ کا ہے یہ پہلے چلنے پچاسزار ہے پچاسزار کورا ہونے کے بعد اور ہم آگے بڑھائیں گے تو اس کو بہت تیور گتی سے آگے کر رہے ہیں اس کا ہم نے کیسے اپیوک کرنا ہے کیسے اس کو سولر پمپ کے لیے آگے بڑھنا ہے اس کی جانکاری کے لیے ہم نے دو پسکے ایک پسکت اس کا بھی موچن کیا ہے یوزر گائیڈ اور اسی پرکار سے ہینڈ بک اور اپیوک کرتا کی پسکتے کا یہ دو پسکے ہندی انگریزی میں ہم نے جو ہے آج اس کا بھی موچن کیا ہے یہ ہم اپنے ڈیپٹی کمیشنر سالان کو کہیں گے کہ کسانوں کو ادھک سے ادھک کا بٹوارہ کریں تاکہ لوگ کو پتہ لڑ سکے کہ ہم سولر اوڈ جا کو کس پرکار سے کر سکتے ہیں ہم اگر سولر پمپ پر جالا جائیں گے تو یہ بجلی کی سبسیدی بھی کم ہوگی اور ساتھ میں جو تین لاک ٹیویل جو لگا جاتے ہیں ڈیزل پر چلنے والے اگر ان کو بھی مشکل کرتے ہیں تو کسانوں اور مکہ منتری منوحر لال نے پردان منتری کسانوں رجعہ سرکشہ ایوہ مدھان مہا بھیان یوشنا کے انترگت سولار وارٹر پمپنگ کارکرم کا آن لائن شبہارم کیا یوشنا کے شبہارم افسر پر سی ایم نے نو اور حسار زیلہ کے دو دو کسانوں سے سیدھی سولار وارٹر پمپنگ کے باری میں باتشویت کر انو بھافت ساجہ کیا کسانوں نے مکہ منتری منوحر لال کے سامنی اس یوشنا کا زیادہ سے زیادہ وستاری کرنے کی بات رکھی ساتھ ہی یوشنا میں سمیں اور دھن کی بجت کے ساتھ وائیو ایوہم دھوانی پردوشر سے نیجات ملنے کی بات کہی ہے سب سے پہلے ہمارے جلے کا سبھاگیا ہے کہ مانے مکہ منتری جی نے جو آج اس ویرچول مادیم سے اس کا لانچ کیا ہے کسان سکیم کا اس میں ہمارا جلہ جلہ میں شامل تھا جہاں انہوں نے بیکتی روپ سے انٹریکشن کی ہے اس سے سپسٹ ہے کہ مانے مکہ منتری جی ہمارے جلے کے بارے جو سکیم ہے ہمارے لکھے میں اس لیے بھی جیدہ کانیاب ہے کہ کچھ ستھانوں پر جہاں بھومیگت جل کا جو ستر ہے وہ جیدہ گہرہ نہیں گیا ہے وہاں پر بجلی پر ڈیپنڈنٹ یا ڈیزل پمپ پر ڈیپنڈ ہونے کی بجائے سو روز سے اگر کسان اپنی کھیتی کر سکتے ہیں تو یہ نہ کبھل ان کے لیے لاب دھائیک ہے بلکہ یہ وات ورن کے لیے بھی لاب دھائیک اور گری منتری انیل وز نے پنجاب کے سی ایم چنی کو لے کر ٹویٹ کیا پنجاب کے مخی منتری چرنجیت سنگ چنی کا سپشتی کرن کی دیش میں لوگ تنتر ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں آگی لکھا کی کیا ہو گیا اگر لوگ سڑک پر 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 دھائن منتری سے بات کرنی کی لیے آگ یہ سپشتی کرن نہیں پر دھائن منتری کا راستہ روکنے کی شریعتر میں سنلیفت ہونے کی سویک کاری تا ہے اور انیلوز نے یہ بھی ٹویٹ کیا ساتھ سنگ چنی پر کئی سوال کھڑے کیے گری منتری انیلوز نے پنجاب کی سیم چنی کو لے کر ٹویٹ کی آئی اور خبروں میں آگے بڑھیں گے بڑھتے ہوئی ٹرن کو دیکھتے ہوئے نگر پالی کا پرشواصر نے رین بسیرے کا اوچک نے ریکشن کیا اس دوران انہوں نے کئی کھامیا پاہی وہی اس دوران بیوستہ درست بھی ملی رین بسیرے میں اومی کرون اور کرونا کو دیکھتے ہوئے ساف سفائی کا بھی وشیش دھیار رکھا گیا ہے رین بسیرے میں مہلا اور پروشوں کے لیے الگ الگ پورشن بنائے گئے ہیں رین بسیرے میں آنے والے لوگوں کے لیے 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 ٹی وی اور بھوجت کی وشیش روپ سے ویوستہ کی گئی ہے سب سے پہلے ہماری سرکار ہمارے سرکار کے دوبارہ ایک رین بسیر پروگرام چلا جا رہا ہے جس میں ہر سردیوں میں نگر نگر پالی نگر پریشت کو رین بسیرے کا جیمہ سوپا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمارے ہمارے کو نیشہ دی جاتے ہے کہ کوئی بھی ہمارے سہی پریاس رہتا ہے کہ کوئی بھی اکتی تھند کے کان پریشان نہ ہو اس کو تھند مناث ہونا پڑے تو اس وقت کی بڑی خبر ٹرنڈی گھر سے سامنے آرہی ہے جوہا سی ایم منوحر لال راجیہ پال سے ملاقات کریں گے بڑی خبر ہم آپ خبر ہم آپ بتا رہے ہے وشیش طور پر تمام چیزوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اور آپ سیدھی تصویریں ہم دکھا رہی ہے جوہا پر یہ تمام بڑے منتری جو ہے راجیہ پال سے ملاقات کرنے کے لئے بیجے پی کار رال بھی بس کچھ ہی سمی باد بیجے پی کاریالی جائیں گے سی منوہ لال بھی بس کچھ ہی سمی باد بیجے پی پی ملاقات کریں گے تمام وشیو پر چرچہ ہو سکتی ہے اس بیٹھک میں خرن منتری موچن شرما بھی بھی پہنچے بیجے پی کاریالی راجیہ پال سے ملاقات کرنے کے لئے یہاں آگ تباہ وشیو پر چرچہ ہونے کی امی جتائی جا رہی ہے اور یہاں پر رکھ رہے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے لیکن بریک کے بعد جلد ہوں گے حضر اور اہم خبروں کے